آج بی جے پی تمام میڈارٹیز کو یہ میسیج دینا چاہتی ہے کہ اگر ہم ایک مسلم میڈارٹی سٹیٹ کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں اس کو تباہ کر سکتے ہیں اس سے اس کے خصوصی اختیارات چھین سکتے ہیں اس کے وسائل کے ساتھ منمانی کر سکتے ہیں اس کو توڑ فورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انیس سو سنتالیس سے لے کے آج تک کبھی بھی کسی بھی سٹیٹ کو یونین ٹیوریٹری نہیں بنایا گیا تو جمہو کشمیر کے ساتھ جو ہوا یہ آج تک کہیں نہیں ہوا ہے اس کے باوجود ہوا کہ جمہو کشمیر نے بہت مشکل حالات میں انیس سو سنتالیس میں ریوائر سے ہڑ کے ایک فیصلہ کیا تھا یہ سوچ کے کہ ہماری ایک خصوصی شناکت ہے ایک مقصود شناکت ہے اس ملک کے ساتھ ہم باقتیار طریقے سے عزت سے رہ سکیں گے تو میرا یہ کہنا ہے گورنر صاحب کو کہ ہمارے لیے جمہو کشمیر کے لیے بالخصوص پیڈی پی کے لیے آج کا دن ایک کالا دن ہے اور اس کو ہم کالے دن کے طور پر دیکھیں گے تب تک جب تک جمہو کشمیر کے جو خصوصی اکتیارات ہیں وہ واپس نہیں ہو جاتے ہیں جب تک جمہو کشمیر کے وسائل پر جمہو کشمیر کے لوگوں کا حق پوری طرح سے ثابت نہیں ہوتا ہے اکتیارات نہیں ہوتا ہے اور جب تک جمہو کشمیر میں باعزت امن بحال کرنے کے لیے مسئلے کشمیر کو حل نہیں کیا جاتا ہے تب تک پی ڈی پی اپنی جدو جہت برکار رکھے گی اور مجھے امید ہے کہ جو حالی کے الیکشن میں جمہو کشمیر کے لوگوں نے یہاں ایک میجارٹی والی سرکار کو چنا ہے وہ سرکار بھی اس میں اکٹھا ہو کے تمام لوگوں کو ساتھ چلا کے ایک جدو جہت کرے گی تاکہ جو جمہو کشمیر جس مسیبت میں اس کو فسایا گیا ہے اس کو باہر لاسکے گی